بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ گزشتہ لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم خواجمیر درد کی دوسری غزل کے پہلے دو اشار کی تشریح پڑھ چکے آج کے اس لیکچر میں ہم شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے جس چیز کی بھی تمنا کی وہ چیز ہمیں مل گئی جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو لیکن یہ خواہش ہمیشہ ہمارے دل میں رہی ہے کہ اے کاش کچھ آرزو نہ ہو یعنی ہمارے دل میں کوئی آرزو باقی نہ رہے آئیے تشریح کی جانب چلتے ہیں پہلا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے وہ ہے خواہشات اور خدا سے غفلت دوسرا نکتہ خواہشات سے پاک دل جبکہ تیسرا نکتہ موت میں آسانی یہ ہوگا جہاں تک پہلے نکتے کی بات ہے خواہشات اور خدا سے غفلت عزیز طلبہ اس شیر میں تمنا اور آرزو کے الفاظ خواہشات کے جانب اشارہ کر رہے ہیں انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کی جگہ دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے یوں انسان ان خواہشات کی تکمیل یا تکمیل کی خواہش میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خدا بھی یاد نہیں رہتا دل جو اللہ کا گھر ہے وہ خواہشات کا مسکن بن جاتا ہے خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان خدا سے دور ہونے لگتا ہے اور یوں موت تک انسان خواہشات میں ہی گھرا رہتا ہے جیسا کہ مردہ غالب کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے لیکن صوفیہ اکرام چونکہ ہر وقت موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں اس لیے وہ اپنے دل سے ہر خواہش کو ترک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ خواہشات سے الگ تھلگ ہو کر وہ اللہ کو اپنے دل میں بسا سکیں خواجہ میردرد کا یہی موقف ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی خواہش کی وہ پوری ہو گئی مگر ایک خواہش ہمیشہ ادھوری رہی اور وہ یہ کہ اے کاش ہمارے دل میں اب مزید کوئی خواہش پیدا نہ ہو سکے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اس دل میں بسا سکیں کیونکہ خواہشات کا ختم ہو جانا خدا کو پا لینے کے مترادف ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی جارہی ہے کہ یا اللہ میرے دل میں اب کسی چیز کی تمنا باقی نہیں ہے اب تو میرے دل میں تو آجا اب تو میرے دل میں خلوت ہو گئی ہے اے اللہ آپ ہوں گے اور میں ہوں گا اور ہم آپس میں ہم کلام رہیں گے میں آپ کے یار میں اپنی زندگی بسر کروں گا چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواجہ میر درد صوفیہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خواہش ہی پیدا نہ ہو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکیں اور جو انسان خواہشات ختم کر لیتا ہے اس کے لیے موت کے مراحل بھی آسان ہو جاتے ہیں اس کی موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ واصف علی واصف کا قول ہے کہ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے اور جس کی پسندیدہ چیز موت سے پرے ہو یعنی موت کے دوسری جانب ہو اس کے لیے مرنا آسان ہے تو عزیز طلبہ اس شیر کا مفہوم یا اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شاعر یہ چاہ رہے ہیں کہ اے کاش اب دل میں ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی خواہش باقی نہ رہے کیونکہ انسان جب اس کے خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اس کے لیے موت بہت بھاری ہو جاتی ہے وہ مرنا نہیں چاہتا جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں دنیاوی چیزوں کی خواہشات رہ جاتی ہیں کہ اے کاش میں یہ بھی کر لیتا میں یہ بھی کر لیتا میرے بعد میرے لواحیقین کا کیا بنے گا تو انسان اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہ جائے تو اس کے لیے پھر موت آسان ہو جاتی ہے آئیے شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے جون شمع جمع ہومے گر اہل زبان ہزار آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا اہل زبان اگر ایک ہزار کی تعداد میں بھی جمع ہو جائیں یعنی زبان والے بولنے والے اگر ایک ہزار کی تعداد میں بھی جمع ہو جائیں ان کو چاہیے کہ شمع کی طرح خموش رہیں عزیز طلبہ اس شیر میں خموشی کی فضیلت کے حوالے سے بات کی گئی ہے بظاہر تو اس شیر کے مفہوم سے یہ معنی اخص ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں جمع ہو کر بھی ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں جبکہ گزشتہ غزل کے شیر نمبر تین میں شائر کا موقف تھا کہ دیدوا دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جون شرر ورنہ ہمیں اہل نظر جاتے ہیں یعنی آپس میں دو گھڑی مل بیٹھنے کو اللہ کی نعمت سمجھو کیونکہ چنگاری کی طرح کچھ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کا دیا کب بوجھ جائے اگر ان دونوں اشار کو سامنے رکھا جائے تو شائر کی بات میں تضاد نظر آتا ہے یعنی دو متضاد باتیں نظر آتی ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کر رہو یعنی گزشتہ غزل کے شعر نمبر تین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مل جل کر رہو دیدوا دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جبکہ دوسری جانب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھو مگر بات نہ کرو تو یہ دو باتیں متضاد باتیں ہیں تو یہاں شائر کا اصل موقف کیا ہے سمجھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ شائر ہمیں آپس میں گفتگو سے منع نہیں کر رہے بلکہ خاموشی کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے خواجہ میر درد نے شما کی مثال دی ہے غور کریں تو معلوم ہوگا محسوس ہوگا کہ شما جب جلتی ہے تو اس کے شولے کی بناوٹ ہماری زبان کی نوک کی معنی دکھائی دیتی ہے شما جل کر اپنی روشنی سے دوسروں کو فیض تو پہنچاتی ہے مگر اس کی آواز نہیں ہوتی بلکل اسی طرح شائر کا موقف ہے کہ ایک دوسرے کو فیض تو پہنچاؤ یعنی ایک دوسرے کو فائدہ تو پہنچاؤ کسی کی رہنمائی اگر آپ کر سکو تو کرو مگر اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کرو کیونکہ خاموشی علم کا دوسرا نام ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من ساماتا نجا یعنی جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانی ویدی یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ شما کی طرح دوسروں کو فیض تو پہنچائیں مگر اپنی زبان سے ایسا کوئی سخت جملہ نہ نکالیں کہ کسی کی دل آزاری ہو کیونکہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے خواجہ میردرد کی دوسری غزل کے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی غزل کے باقی اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی